آج کا ٹائٹل ہے جی انلائٹنمنٹ کا مطلب ہے سوچوں سے اوپر اٹھنے کیا تھنکنگ سوچنے کی ہماری صلاحیت ہمارے سروائیول کے لیے نا گزیر نہیں ہے دیکھیں مائنڈ ایک انسٹرومنٹ ہے ایک ٹول ہے ایک آلہ جس کا مقصد ہے کہ اس کے ذمہ کچھ خاص کام ہیں جو اس نے ہی کرنے ہیں اور جب یہ اپنے کام کر لے تو اس کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ جائے یہ تو ہے دماغ کا حقیقی اور مفید کردار جو وہ انسانی سروائیول کے حوالے سے رکھتا ہے مگر کہ ہماری زندگی میں مائنڈ صرف یہی کردار نبھا رہا ہے میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت کی نوے فیصد سوچیں بیکار بے فائدہ اور خامخواہ کے عیادے ریپیٹیشنز ہیں مثال کے طور پر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ایک واقعہ تھا جو ہو گیا آپ کے دماغ کا یہ کام ہے کہ اس نقصان کی وجوہات پر غور کریں نقصان کی شدت میں کمی کے طریقے ڈھونڈیں اور وسائل پیدا کرنے کی تراکیب نکالیں لیکن عملا کیا ہوتا ہے دماغ ایک دن دو دن ہفتہ مہینہ اور کبھی کبھی سالوں تک ہزاروں بار اس نقصان کی یاد داشت کو سوچ کا جامعہ پہنا کر دھوراتا ہے اور سیلف کو ہر بار اسی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے جس عذیت کا سامنا پہلی بار ہوا تھا دماغ کی بقا اس کے اسی رویے سے وابستہ ہے یہ موجودہ پل کی حقیقت سے خوف زدہ ہے جو دماغ اور انا کی موت کا نام ہے بوچ نے کسی ملازم کو ڈانٹ دیا ایک واقعہ تھا ہو گیا وہ شخص سارا دن اسی فلم کو دماغ میں ریوائنڈ کر کے چلائے جا رہا ہے ایک منصوبہ اپنے مستقبل کا آپ بناتے ہیں دماغ کی ہی سطح پر اس منصوبے کے تمام خد و خال آپ نے واضح کر لیے اب ایکشن کی باری ہے وہ ایکشن جو اس منصوبے کو عملی جامعہ پہنا سکتا ہے دوران عمل دماغ کی سطح پر منصوبہ بندی میں تبدیلیوں کے لیے بھی آپ سوچ بچار کر سکتے ہیں مگر یہ کیا کہ آپ اس منصوبے کے نتائج کو دماغ کی سطح پر جینا شروع کر دیں سوچوں کو خیالی محل میں ڈھال کر روزانہ کی بنیاد پر جینا شروع کر دیں جھوٹ اور سراب کی دنیا کو حقیقی مان کر چلنا شروع کر دیں میں ڈاکٹر بنوں گا ٹھیک ہے سوچ میں منصوبے میں کوئی خرابی نہیں مگر آپ کی زندہ حقیقت لمحے موجود ہیں جب آپ ڈاکٹر بنیں گے وہ تب کا لمحے موجود ہوگا جیا صرف ایک ہی لمحہ جا سکتا ہے اور وہ ہے لمحے موجود لمحے موجود میں آپ آج کا کام کر کے مستقبل کے کسی لمحے کو اپنے منصوبے کے مطابق کر سکتے ہیں مگر لمحے موجود میں بیٹھ کر آپ مستقبل کو جی نہیں سکتے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے دماغ کی نوے فیصد سوچیں فضول بیکار بار بار دہرائی کئی سوچوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت سوچتا ہے اس کا دماغ بہت چلتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ دماغ کی فعالیت نہیں بلکہ ناکارگی ہے ڈس فنکشن ہے جس کے اثرات انتہائی مذررسان ہیں آپ اپنے دماغ کا کچھ دیر کے لیے مشاہدہ کریں یا گزشتہ ایک دن کی تمام سوچوں کو دماغ میں دھورا کر دیکھیں تو آپ خود اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ ہماری ذہنی سرگرمی مصبت نہیں رہی تھی ہم اس کو یہ کہہ کر ٹال سکتے ہیں کہ اچھا دماغ ہے سوچتا رہے جو بھی اس نے سوچنا ہے ہمیں اس سے کیا ہوگا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ذہنی سرگرمی قوت حیات کو چونس جانے والی سرگرمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ بطول انسٹرومنٹ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے آپ بغور دماغ کا مشاہدہ کریں تو جانیں گے کہ جو یہ سارا دن سوچتا رہتا ہے شور مچاتا رہتا ہے وہ آپ کے لیے مفید ہے یا نقصان دے قوت حیات کو اگر ایک ٹینک تصور کر لیا جائے تو اس وقت مائنڈ وہ شگاف بن چکا ہے وہ لیکج پوائنٹ جو قوت حیات کو زندگی کے ٹینک سے باہر پھینک رہا ہے انسان سوچتے رہنے پر مجبور ہو چکا ہے سوچنے کی دماغ کی عادت اصل میں ایک نشہ ہے وہ کیابونی عادے ہیں جو اسے نشہ ثابت کرتی ہیں سمجھئے نشہ کیا ہے وہ چیز کے جس کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہوں کہ میں یہ کرنے پر مجبور ہوں مجھ سے یہ عادت نہیں چھٹ سکتی یہ خیال واضح کرتا ہے کہ وہ چیز یا عادت یا نشہ آپ سے زیادہ طاقتور آپ سے زیادہ مضبوط ہے اسی طرح نشہ آپ کو وقتی خوشی دیتا ہے بہت عارضی تسکین دیتا ہے مگر بدلتا کچھ نہیں جیسے ہی نشہ ختم خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سوچی آپ کو وقتی طور پر مشغول کر دیتی ہے خوشی اور تمانیت کا احساس بھی دیتی ہے مگر یہ وہ خوشی ہے کہ جسے آخر دکھ میں ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے آخر کیوں ہم سوچ کے نشہ کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے خود کو دماغ سمجھ لیا ہے آپ نے مائنڈ کے ساتھ خود کو آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا احساس ذات سنس آف سیلف دماغ کی سرگرمیوں اور اس کے مواد یعنی کانٹینٹ آف مائنڈ سے اخص کر رہے ہیں تو آپ کا ہونا آپ کی بیئنگ نہیں رہے گی ہوتا یہ ہے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اپنا ایک منٹل ایمیج بناتے ہیں اور اس کے ساتھ جرتے جاتے ہیں اس منٹل ایمیج کی بنیاد ہوتی ہے آپ کی ذاتی اور کلچرل کنڈیشننگ دماغ اور سوچوں سے مشروط اس بھوت سیلف کو انا یا ایگو کہا جاتا ہے انا دماغی مواد پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی زندگی بس ایک چیز سے جڑی ہے ہوں سلسل سوچتے رہنے سے تیرم ایگو یا انا کا مطلب مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہے مگر میں اسے جس مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں اس سے مراد ہے فالس سیلف جھوٹا احساس ذات وہ فالس سیلف جو مائنڈ کے ساتھ انکونشس آئیڈنٹیفیکیشن کے نتیجے میں تخلیق پایا ہے یہ احساس ذات ہم نے شعوری طور پر تخلیق نہیں کیا ہے بلکہ جو ماحول ملا جیسا سماج ملا ویسی ہی انا دماغ نے تخلیق کر لی میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں انا کے لئے لمحے موجود گویا وجود ہی نہیں رکھتا انا صرف ماضی اور مستقبل کو ہی اہم سمجھتی ہے جبکہ حقیقت بلکل ہی اس سے اُلٹ ہے یہ ایگو ایک مائنڈ مائنڈ کے فعال اور بھرپور ہونے کا ثبوت نہیں بلکہ اس کے ناکارہ اور ڈس فنکشنل ہو جانے کی علامت ہے ایگو مائنڈ کو صرف ایک ہی چیز میں دلچسپی ہے ماضی کو زندہ رکھنے سے کیونکہ اس ماضی کے بغیر Who are you یہ ایگو مائنڈ اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل خود کو مستقبل میں پروجیکٹ کرتا ہے جہاں اسے تھوڑی سی راحت اور فلفلمنٹ کا احساس ملتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایک دن جب یہ ہو جائے گا جب وہ ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا خوشی مل جائے گی سکون آ جائے گا اسے اگر غرض ہے تو بس ماضی اور مستقبل سے جہاں زندگی واقع ہو ہی نہیں رہی زندگی برپاہ اس پل مگر دماغ کو اس پل سے کوئی واسطہ نہیں انا خود کو ماضی کے واقعات کا عصیر رکھتی ہے یا مستقبل کے منصوبوں میں زندہ رکھتی ہے اسی میں انا کی بقا ہے یہ اپنی شناخ کو انفرادی اور اجتماعی ماضی کی تاریخ سے جوڑتی ہے تاکہ اپنی شناخ تخلیق کر سکے یا مستقبل کے منصوبوں میں زندہ رکھتی ہے تاکہ وقتی طور پر کچھ سکون اور احساس سے تشفی پا سکے انا کہتی ہے ایک دن جب یہ یا وہ یا فلان کچھ ہوگا تو میں خوش ہوں گی مطمئن ہوں گی اور اگر بالفرض انا کو لمحے موجود سے غرض ہو گی تو اس کی دیکھنے کا تناظر اپنا اور برخود غلط ہوتا ہے وہ موجودہ پل کو بھی ماضی کی اینک سے دیکھتی ہے یا پھر یہ موجودہ پل کو منزل نہیں منزل کی طرف جانے والا رستہ سمجھتی ہے ایسی منزل کا راستہ جو کہیں مستقبل نہیں ہے اپنے دماغ کا تھوڑا سا غور سے مشاہدہ کریں تو بخوبی آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے یاد رکھیں موجودہ پل ہی وہ پل ہے جس میں آزادی لیبریشن کی چابی ہے مگر آپ اس وقت تک اپنے موجودہ پل کو نہیں پا سکتے کہ جب تک آپ خود کو مائنڈ سے آئیڈنٹی فائی کرتے رہو گے میں چیزوں کا تجزیہ کرتا ہوں ان میں تمیز رکھتا ہوں میں اپنی یہ صلاحیت کیوں ختم کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا دماغ فوکسٹ اور کلیر ہو مگر میں اسے لوز تو بالکل بھی نہ کرنا چاہوں گا کیونکہ مائنڈ ہی تو وہ گفت ہے جو ہمیں جانوں سے منتاز کرتا ہے پہلے تو اس بات کو سمجھئے کہ دماغ کا اس وقت جو انسان پر غلبہ ہے وہ شعور کانشسنس کے ارتقاء کی ایک منزل کے سوا کو چھوڑنی مگر اب یہ انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ وہ شعور کی اگلی سیڑھی اگلے سٹیپ کی طرف بڑھے اگر ایسا نہ ہوا ہم اس مائنڈ کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے جو اب ایک افریت میں ڈھل گیا ہے آگے چل کر میں اس پر تفصیل سے بات بھی کرنے والا ایک اہم بات البتہ یہاں جاننے کے تھنکنگ اور کانشسنس سوچنا اور شعور ایک چیز نہیں ہے سوچنا شعور کا بس ایک چھوٹا سا پہلو ہے تھارٹ شعور کے بینہ اپنا وجود نہیں رکھ سکتا مگر شعور کو اپنی بقا کے لیے تھارٹس کی قطن بھی ضرورت نہیں ہے انلائٹنمنٹ کیا ہے اس کا مطلب بس اتنا ہے تھارٹس سے بلند ہو جانا نہ کہ تھارٹس کی سطح سے نیچے گر جانا پست ہو جانا تھارٹس کی سطح سے پست ہو جانا جانوروں اور پودوں کا شیوہ ہے انسان کا نہیں انلائٹنمنٹ کی حالت میں آپ سوچنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتے بلکہ اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنے والے بن جاتے ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ اسے فوکسٹ اور موسر طور پر استعمال کر پاتے ہیں پیدار انسان ذہن کو زندگی کی عملی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا ہے مگر وہ اس انرونی مقال میں اور مسلسل شور سے آزاد ہو جاتا ہے جو آج کے انسان کے ذہن میں اُدھم مچا رہا ہے باطنی سکون اور سکوت کی کیفیت اسی کا نام ہے پرز کرو کوئی مسئلہ ہے صورتحال اور اس کے لیے آپ کو موسر حل درکار ہے یا آپ آرٹسٹ ہیں اور شہکار تخلیق کرنا چاہتے ہیں اور آپ بیدار انسان ہیں دماغ کے غلام نہیں ہیں بلکہ اس کی آقا ہے تو اس صورت میں آپ فارس اور خاموشی سوچوں اور سکوت یا دماغ اور لا دماغ کے درمیان سوچ کرتے ہیں لا دماغ نو مائن شعور کی اس حالت کا نام ہے جس میں فارس نہیں ہوتی صرف یہی وہ حالت ہے جس میں انسان کریٹیولی سوچ سکتا ہے کیونکہ صرف یہی وہ حالت ہے جس میں تھارٹس کے پاس حقیقی طاقت ہوتی ہے اکیلی سوچیں جب وہ شعور کی کہیں وسیع سلطنت سے جڑی ہوئی نہ ہوں جلد ہی بنجر ہو جاتی ہیں دیوانگی کی سرحد تک جا پہنچتی ہیں تباہ کن ہو جاتی ہیں مائنڈ اپنی فطرت میں ایک سروائیول مشین ہے جو دوسرے دماغوں کے خلاف حملہ اور دفاع کرتا ہے معلومات جمع کرنا انہیں سٹور کرنا ان کا تجزیہ کرنا یہ ہے دماغ کا کام اور دماغ اسی کام میں ہی مہارت رکھتا ہے یہ اپنی ذات میں کوئی تخلیقی یا کریئیٹیو قسم کا پرزہ ہے ہی نہیں تمام حقیقی اور بڑے آرٹسٹ چاہے وہ اس حقیقت کے عاشنا ہوں یا نہ ہوں نو مائنڈ کی حالت میں ہی شاہکار تخلیق کرتے ہیں نو مائنڈ پاتن کو انسان کی اندر کو پرسکون کر دیتا ہے اس کے بعد دماغ کی باریات یہ ہے کہ جو اس بصیرت یا کہہ لیں تخلیقی روہ کو فارم نھا چاہ دیتا ہے حتیٰ کہ کئی عظیم سائنسدان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے بڑے بریک تھرو ان کی کامیابیاں ایسے لمحات میں وجود پذیر ہوئیں کہ جب ان کا دماغ مکمل طور پر خاموش تھا اس حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ تحقیق ہوئی جس میں جدید فیزکس کے میمار آئنسٹائن سمیت امدیکہ کے منتاز ماہرین ریاضی شامل تھے موضوع تھا اس تحقیق کا خلاصہ یہ کیا گیا کہ تھنکنگ ایک ایسا ما تحت فیر سب ایکشن ہے جو تخلیقی عمل کے اہم فیصلہ کن لمحے میں مختصر سے وقت کے لیے شامل ہوتا ہے اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ سائنسدانوں کی عظیم اکثریت اگر آج تخلیقی نہیں رہی تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ سوچنا کیسے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ سوچوں کو روکنا کیسے ہیں زمین پر زندگی کا موجزہ اس کا تواتر اس کا قیام اس کا تسلسل اس کی وجہ دماغ یا سوچنے کا عمل نہیں ہے یہ بات قطعی طور پر واضح ہے کہ زمین پر اس موجزے کے پیچھے جو ذہنتکار فرما ہے وہ دماغ سے کہیں زیادہ بڑی ہے کیسے ایک اکلوتا انسانی خلیا کہ جو قطر میں ایک انچ کے ہزار میں حصے کے برابر ہے اپنے اندر موجود ہر ایک ڈی این اے میں اتنی ہدایات لکھ کے بیٹھا ہے کہ جسے کتابی شکل میں لے آنا چاہیں تو چھسو صفحات کی ہزار سے زیادہ کتابیں وجود میں آ جائیں جتنا زیادہ ہم جسم کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں جانتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ یہ احساس قوی ہو رہا ہے کہ فعال ذہانت ایکٹیو انٹیلیجنس کتنی عظیم ہے اور یہ کہ اس عظیم ذہانت کے بارے میں ہم بہت ہی کم جانتے ہیں جب دماغ اس عظیم ذہانت کے ساتھ جڑتا ہے اور ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو یہ ایک حیرت ناک طول عالی بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ خود سے عظیم تر مقاسد کی تکمیل کی وجہ بن جاتا ہے